السلام علیکم میں ہوں عرفان سمور دوستو گزشتہ وی لاغ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کپتان کے لیے اب ہوائیں اور سزائیں دونوں ہی بدل چکی ہیں اور اڈیالا جیل کی جو سلاخے ہیں وہ اب موم بن چکی ہیں اور اب اس کی تصدیق ہو گئی ہے اور تصدیق کسی اور نے نہیں پاکستان تحریک انصاف حکومت کے ترجمان نے کر دی ہے اور کٹیگوریکلی اس نے کہہ دیا ہے کہ عرفان سمور یہ سچ بات کہہ رہا ہے یہ میں انڈائریکلی کہہ رہا ہوں انہوں نے اس بات کی میری بات کی تائد کی ہے اور تصدیق کی ہے اور واقعی اب دوسری جانب زمان پارک کا اس وقت آپ ماحول دیکھیں تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا اور آپ اگر لاہور میں رہتے ہیں تو ایک چکر لگا لیجی آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا آپ کو وہاں سے کپتان کی خوشبو نظر آئے گی آپ کو فیل ہوگا کہ جیسے زمان پارک کے اندر اس وقت عمران خان صاحب بیٹھے ہیں ٹوٹل ڈیٹیل کیا ہے کہانی کیا ہے کس طرف جا رہی ہے میں نے پہلے کیا بتایا تھا ایک ایک چیز آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے ایک بات آپ کو بتاتا چلوں یہ جو آپ کا میڈیا ہے یہ بیچارہ اس وقت کنٹرولڈ ہے اور جس طرح کی خبریں دے رہا ہے آپ بہت خوبی جانتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج میں مین سٹیم میڈیا ایک ٹی وی چینل کی سکرین چھوڑ کر سوشل میڈیا کی سکرین پر بیٹھا ہوں کیوں کیونکہ میں کنٹرولڈ نہیں ہوں میرا سوشل میڈیا کنٹرولڈ نہیں ہے اگر یہ اس کو بلوگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ لوگ وی پی این کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں اور یہ کارروانیاں ڈال کے یہ لوگ ادھر سے وارداتیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ میں نے اسی سوشل میڈیا کے چھوٹے سے پلیٹ فارم پر بیٹھ کر ان کی بڑی بڑی وارداتیں ایکسپوز کی ہیں صرف اور صرف آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے اور اگر ایسے ہی سپورٹ رہی تو انشاءاللہ ہم مل کر ان کو ایکسپوز کرتے رہیں گے جو بھی یہ پرپیگنڈا کرنے کی کوشش کریں گے ہم انشاءاللہ کاؤنٹر بھی کریں گے اور آپ کو اس کی حقیقت بھی بتائیں گے دوستو میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ قائل کرنے پہ راضی ہو گئے ہیں وہ کمپرومائز ہونے پہ نہیں یہ دو الگ چیزیں ہیں عمران خان صاحب کمپرومائز نہیں ہوئے عمران خان صاحب نے کمپرومائز کر لیا ہے زہر سی بات ہے جب سیٹلمنٹ ہوتی ہے سلح ہوتی ہے تو کوئی ایک فریق جو ہے وہ ذرا زیادہ جھگ جاتا ہے کم جھگ جاتا ہے برحل دونوں کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے لیکن جو لوگ اصولوں پر کھڑے ہوتے ہیں جو لوگ نظریہ پر کھڑے ہوتے ہیں وہ لوگ مر تو سکتے ہیں لیکن وہ کمپرومائز نہیں ہوتے جب ایسے کوئی ڈٹ جائے اٹک جائے اور بولے مجھے سو سال جیل میں رکھنا ہے رکھ لو لیکن میں کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کروں گا کوئی اناروں نہیں لوں گا تو مجبوراں پھر دوسرے فریق کو جھکنا پڑتا ہے ادروائز چارہ نہیں ہوتا اب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا جو ترجمان ہے اس نے کیا بات کی ہے اور کس طرح سے تصدیق کی ہے یہ تو میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب اس وقت خاموش ہے عمران خان صاحب پر سختیاں ہوئیں آپ نے دیکھا سختیاں کے بعد پھر نرمیاں ہوئیں اور جب سختیاں ختم ہوئیں تو عمران خان بولے اور بڑا کھل کے بولے لیکن اچانک خاموش ہو گئے ہیں اب دونوں انسیڈنس کو آپ لنک کیجئے اور دونوں کا کمپیریزن کیجئے دیکھئے جب جب عمران خان صاحب پر سختیاں بڑھیں جب جب عمران خان صاحب کے گرد گہرہ تنگ ہوا خان صاحب نے زیادہ ریاکٹ کیا زیادہ خطرناک ہوئے جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ مجھے آپ جیل پر بند کرو گے میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا اس نے بن کے دکھایا جب جب عمران خان پر سختیاں بنیں بڑھیں گھیرہ تنگ ہوا عمران خان نے ریاکٹ کیا عمران خان بولا کھل کر بولا لیکن جیسے ہی مسئلہت کی بات ہوئی تھوڑا سا ایک قدم آگے پڑھانے کی بات ہوئی عمران خان خاموش ہو گئے عمران خان صاحب سے ریکویسٹ کی گئی کہ آپ ترنول کا جلسہ منصور کر دیں رات کے دو بجے بندہ گیا پھر صبح کے جناب ساتھ بجے آزم سواتی کو بھیجا گیا خان صاحب نے بات مان لی خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں ملک کی خاطر ملک کی سلامتی اور عمر کی خاطر جو ہے میں جلسہ منصور کر دیتا ہوں منصور کر دیا اب پھر اب دو چیزیں ایک تو عمران خان صاحب خاموش ہے خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو تسلی دی گئی ہے یا عمران خان صاحب کو کہ ڈیمانڈ یا بات مان لی گئی ہے کہ ٹھیک ہے خان صاحب ہم آپ کی بانتے ہیں کیونکہ اگر عمران خان صاحب پہ کچھ سختی کرتے ہیں تو وہ رییکٹ کرتا وہ ڈیڑھ سال سے بول رہا ہے پہنے دو سال سے اچانک چپ ہو گیا اس کا ملضب کچھ تو ہے نا جو نون لیگ کو بھی پریشان کر رہا ہے اور پھر جناب اب ایک اور آگے ڈیویلومنٹ ہوئی ہے وہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف نے پشاور میں جو بڑا جلسہ کرنے جا رہی تھی وہ جلسہ منصور کر دیا ہے وہ جلسہ نہیں تھا بیسیکلی وہ پشاور سے ایک انقلابی تحریک عمران خان صاحب کی رہائی کی تحریک کا آغاز تھا جو آج نومبر کو کرنا تھا پاکستان تحریک انصاف نے لیکن وہ فیلال منصور کر دیا ہے ایک بہت بڑی یقین دہانی کے بعد تو جناب اب اس کی تصدیق کر دی ہے بیرسٹر سیف یہ بیرسٹر سیف کیپی کے حکومت کے علی امین گنڈاپور صاحب کی حکومت کے ترجمان ہیں اور علی امین گنڈاپور صاحب کا اس میں جو رول ہے آپ جانتے ہیں سنیے وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جو لوگ جب حوریت کو دوبارہ اپنی راہ پر لا سکتے ہیں پی ڈی آئی ان سے رابطے میں ہے جو لوگ جب حوریت کو دوبارہ اپنی راہ پر لا سکتے ہیں پی ڈی آئی ان سے رابطے میں ہے اور انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سمیت تمام فریقین سے پی ڈی آئی کی انڈرسٹینڈنگ ہو تاکہ بانی پی ڈی آئی اور دیگر رانوار رہا ہو سکیں مگر پی ڈی آئی کا حد اف ڈیل نہیں ہے یہ جنب انہوں نے واضح الفاظ میں کہا ہے انہوں نے کہا کہ کیسز بنانے والوں کو اب خود سمجھ آ گیا ہے اسی لئے بشرا بی بی کی رہائی کے بعد مزید کیسز نہیں بنایا جا رہے ہیں یہ ڈیولیمنٹ ہوئی ہے دوسری سائیڈ بشرا بیگم جو ہے وہ آ کے اس وقت لاہور میں بیڑ گئی ہے زمان پارک میں اور وہی زمان پارک جہاں پر بشرا بیگم جب اڈیالا جیل سے رہا ہوئی تھی تو یہاں پر سیکیورٹی لگا دی گئی تھی پنجاب پولس کے ڈالے پہنچ گئے تھے نفری پہنچ گئی تھی جیسے کوئی بہت بڑا دہشتگرد آ رہا ہوت یعنی ان کو گرفتار کرنے کے لیے تو بشرا بیگم پھر یہاں سے انہوں نے بنیگالا میں بھی کوئی لمبا اسٹین نہیں کیا تھا اور چلی گئی تھی کے پی کے اور پی ٹی آئی کا یہ کہنا تھا کہ وہ وہاں پر زیادہ سیکیور ہیں ایس کمپیر ٹو پنجاب زمان پارک زمان پارک میں وہ سیکیور نہیں ہیں اسپیشلی پنجاب گورنمنٹ کی فستائیت کی وجہ سے ہمیں ڈر رہے کہیں بشرا بیگم کو گرفتار نہ کر لیا جائے وہی پنجاب پولیس ہے وہی پنجاب حکومت ہے وہی بشرا بیگم ہیں اب زمان پارک میں آگے بیٹ گئی ہیں اور یہاں سے اڈیالا جیل جاتی ہیں عمران خان صاحب سے ملاقات بھی کرتی ہیں اپنی پیشیوں پر بھی جاتی ہیں حاضریاں بھی لگوا رہی ہیں اور آ کے زمان پارک کو سجا بھی رہی ہیں اس وقت آپ جا کے ذرا دیکھئے زمان پارک آپ کو ایک واضح پیغام دے رہا ہے کہ زمان پارک کا والی آ رہا ہے تو یہ ساری چینجز یہ ساری تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور ہو چکی ہیں اور یہ تبدیلیاں جو ہیں حکومت کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی ہیں حکومت پریشان ہے کہ ہمارے ساتھ تو ڈیل ہو نہیں رہی اور آخر ان کی ڈیل کس کے ساتھ ہو رہی ہے یہ سب سے بڑی اس وقت نون لیگ کو پریشانی ہے کیونکہ نون لیگ کو عمران خان کی رہائی کی صورت پر اپنی موت نظر آ رہی ہے اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے اپنے اقتدار کی قربانی نظر آ رہی ہے کیونکہ you know better کہ عمران خان باہر آئے گا عمران خان اپنی کھوئی ہوئی سیٹوں کے ساتھ باہر آئے گا سمجھ لیجئے کہ سیٹیں ساتھ لاکر باہر آئے گا اور ناہلی ختم کرنے کے لیے بھی انہوں نے وہ کام اٹھا دیا ہے تو ناہلی بھی عمران خان صاحب کی ختم ہوتی آپ کو نظر آئے گی اور اگر عمران خان صاحب باہر آئے تو یہ آپ کو پتہ ہے یہ اس وقت نون لیگ کی پیپلز پارٹی کی جو کور لیڈرشپ ہے وہ ساری پاکستان سے نکل چکی ہے نواز صریف صاحبوں شہباز صریف صاحبوں آسف علی زرداری صاحبوں یہ لوگ اس وقت پاکستان میں نہیں ہیں مریم نواز صاحبہ پاکستان جلد چھوڑنے والی ہیں مریم نواز بھی یورپ جانے والی ہیں لندن جائیں گی یورپ جائیں گی ادھر ادھر کہیں بھی جائیں گی اور اس کے بعد پھر جو باقی کے لوگ ہیں آپ دیکھئے گا یہ کہ کر کے آپ کو یہ بھی جاتے نظر آئیں گے تو یہ ساری جو صورتحال بن رہی ہے یہ کسی بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ہے جس تبدیلی کی ایک عرصے سے باتیں بھی ہو رہی ہیں اور ایک عرصے سے اندیا بھی دیا جا رہا ہے اور ایک عرصے سے جو اسٹرولوجر وغیرہ ہیں جو باہرین نجوم ہیں وہ بھی نومبر کے مہینے کی بڑی بڑی پیشکویاں کرتے آ رہے ہیں مسلسل اور وہ نومبر بلاخر آ گیا ہے سٹارٹ ہو چکا ہے اور نومبر کا یہ جو پہلا ہفتہ ہے یہ بہت اہم ہے دیکھتے ہیں صورتحال کیا بدتی ہے اور ان ساری باتوں میں کتنی صداقت ہے بہرحال جو انفرمیشن تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی جو مزید ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بس دعا کرتے ہیں کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو بالا دستی ہو یہ چور دروازے بند ہو اور یہ قانون آئین کو اپنے مقصد کے لیے اور اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے اب زیادہ استعمال نہیں ہونا چاہیے چینل آپ کا اپنا ہے اگر ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ